بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹیکر گورمنٹ میں وزیر داخلہ رہے اور ان کے اینڈ پہ آئی جی بلوچستان آئی جی ازاد کشمیر اور انٹیلیجنس کی مختلف جنسیوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہم چاہیں گے کہ آج ان کے ساتھ نشست میں بہت ساری معلومات آپ سے شیئر کی جائیں تاکہ آپ کو یہ گمان ہو کہ ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں اور آئیدہ بھی ان سے استفادہ حاصل کیا جانا چاہیے آج جی سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر سر یہ بتائی گا کہ بطور وزیر داخلہ کیر ٹیکر گورمنٹ ایسے وقت میں جب کہ دنیا آماری طرف نظریں لگائے ہوئے تھی کہ شاید یہ الیکشن نہ ہو پائیں تو آپ نے بطور وزیر داخلہ کیر ٹیکر گورمنٹ کیا سٹپس لیے کہ یہ ممکن ہو پایا آوان صاحب آپ نے پاکستانی قوم کے بارے میں بات کی ہے پاکستانی قوم جو ہے اس سے اچھی قوم شاید ہی دنیا میں ہو اور کہیں اور اس کو اچھا بنانے میں ہمیں لیڈرشپ چاہیے اور انفرشنیٹلی ہماری لیڈرشپ جو ہے قادی اعظم عمد علی جنہ کے بعد وہ لیڈرشپ نہیں آ سکی جو انسپائر کر سکے اماری قوم کو اور جب میں انٹیئر مریسٹر انڈاکٹ ہوا تو اس وقت حالات جو تھے وہ اگر آپ اپنی میموری ریفریش کریں تو حالات بہت خراب تھے اور بڑی سیریس تھرڈ تھیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ نہیں ہو سکیں گے اور وہ تھرڈس جو تھیں وہ ملیٹنٹ کی طرف سے تھی پورے ملک میں قیاس تھا اور ڈپلمیٹک کمیونٹی جو تھی وہ بڑی اپسٹ تھی اور مجھے میرے ایک سینئر فوجی افسر ہیں جو جنرل ریٹائر ہوئے ہیں میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ یہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے گی کیوں تم اپنے آپ کو ویڈپلمیٹک کمیونٹ کیا ہے تو میں نے ان کو جواب دیا کہ سم بڑی از تو پرفارم دوست نیشنل ڈیوٹی تو انشاءاللہ میں یہ چیلنج ایکسپٹ کیا میں نے اللہ کے حکم سے اور جب میں نے میں جب اوٹ ٹیکنگ کے بعد میں آفیس پہ گیا تو مجھے کوئی تقریب بارہ گھنٹے لگے اپنے آپ کو ری اورنٹیٹ کرنے میں ری اورنٹیشن ہوتی ہے اپنے ایک سسٹم میں آنے کے لیے کیونکہ میں ریٹائرڈ ہوا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس اور اس کے بعد کچھ گیپ آ گیا اور ویڈن ٹویلہ آرز میں اوپریشنل تو میں نے سب سے پہلے سٹیڈی کیا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس وقت کیا کیا پرابلمس ہیں اور اس کے مطابق میں نے اپنی پرائیٹیز جو ہیں وہ سٹ کی تو مجھے جو میری جو انفرمیشن تھی یا جو میری پرسپشنز تھی یا جو میری جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی یا مجھے جو انپوٹ ملی اس کے مطابق میں نے دیکھا کہ کراچی اور پلوچستان دونوں بڑے سنسٹیو ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں بہت سیریس سٹیٹس ہیں کہ یہاں الیکشن نہیں ہو سکیں گے میں ابھی پیورلی اپنا جو بیسیک ابجیکٹیو تھا اس پر بات کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں واجڑ کر رہی تھی کہ کیا پاکستان اس قابل ہے کہ یہ الیکشن کرا سکے گا چونکہ اس وقت ایک جنرل کونسیپٹ تھا ایک پراپیگنڈا انٹرنیشنی چاہتا تھا کہ پاکستان is a failed state اور یہ ان حالات میں الیکشن ہی کرا سکیں گے تو میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا اور میں نے اپنے پرائیٹیز کو ایکارڈنگ ٹو ڈا گراؤنڈ ریالٹیز ان کو ارجسٹ کر کے اس کے مطابق کام شروع کیا جی سر آپ کے انٹ پہ یہ بھی ایک کمال ہے کہ آپ نے ایمکو ایم کو کنٹرول کیا اور ان کو مین سٹریم میں لائے جبکہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید الیکشن میں وہ ہرڈلز پیدا کریں جی میں نے آہ 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 جب میں اس کرسی پر بیٹھ کیا تو پھر میں نے اپنے مائن کو اوپن کر دیا کہ میں اس وقت پاکستان کا انٹریئر مئسٹر ہوں اور اس وقت میرے سے ہم نے پاکستان کا ایک اوبییکٹیو ہے گیرہ مجھے ان دنوں آہ آہ مارے پاس فلیٹ آف آہ آہ ہیلی کاپٹر اور جہاز بھی تھے کچھ امریکنز نے بھی دیئے ہو رہے تھے تو ٹریولنگ واس فلیکسبلٹی بڑی تھی ٹریولنگ بڑی آسان تھی تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ آندہ سپارٹ پہنشنے میں مجھے پرابلم نہیں ہوئی تو رات کے گیرہ مجھے مجھے فون آتا ہے کہ پرائی میریسٹر صاحب کا کہ ملک صاحب کراچی میں جو ہے وہ الیکشن بائی کاٹ ہو گیا ہے ایم کی ایم نے جو وہاں پر بلیک اٹھ کر دیا تو میں نے ان کو بڑا ان کا مجھ پر بڑا ترس تا میرزا جسٹس میرزا خان خوصو تو میں نے کہا سر you leave it to me I am seized of the situation and I am leaving tomorrow morning at 7 o'clock تو میں صبح ساتھ بجے ایم پرامچو بغیر ڈیکریئر کیے میں وہاں کراچی پہنچ گیا اور رات کو میں نے الطاف حسین سے بات کی تیلیفون پر اور الطاف حسین نے کوئی میرے ساتھ چاریس پہنٹاریس منٹ اس نے اپنی داستان سنائی تو میں نے ان سے صرف ایک ہی بات کی میں نے کہا میں جا رہا ہوں on the spot اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا نائن زیرو کے پاس تو that was the reason for buy cutting the elections تو میں کیا میں on the spot جاؤں گا آپ کے لوگوں کو بھی ملوں گا اور وہاں کی جو local law enforcing agencies اور intelligence agencies ان کو بھی ملوں گا اور I rest assured that جو بھی فیصلہ ہوگا وہ merit پر ہوگا تو میں جب وہاں پہنچا تو ائرپورٹ پر آپ کے جو صحابت کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں وہ موجود تھے ان کو خبر ہو گئی خیر وہاں پر کچھ بات ہوئی اور پھر میں straight وہاں آگیا اپنے straight guest ہو اس میں تو میں جو ہی پہنچا تو مجھے MQM کی delegation ملنے آئی اور اس میں یہ جو head کر رہے تھے ان کے secretary general تھے doctor I'm forgetting his name تو انہیں اپنی problem بتائیں میں نے سنی اور اس سے پہلے میری meeting ہو چکی تھی اپنی administration سے administration and local government میں chief secretary IG and additional IG special branch and DIG and commissioners ان کا view پانچ جی سنا میں نے تو میں نے کہا کہ نہیں میں وہ کہتے جی آپ on the spot آکے inspect کریں اور دیکھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے election میں ہمارے لئے problem create کی جا رہی ہیں تو I said yes I'll come on the spot تو as you جو میری وہاں کی local administration تھی انہیں مجھے advice کیا کہ جی total black out ہے اور ہم نہیں advice کرتے کہ آپ on the spot جو ہیں because there is a risk to your life and to it's risky affair تو میں نے انہیں کہا کہ یہ advice جو ہے میں آج سے دس پنہ سال پہلے میں اپنے political جو ہمارے جو بھی رولر سے ان کو دیتا رہا ہوں اسی قسم کی تو let's forget about it get ready in the next 10 minutes and we all move and I lead تو ہم on the spot جب پہنچے تو MQM کا سب سے پہلے یہ demand تھی کہ وہ جگہ دیکھی جائے تو میں نے خود inspect کی جہاں بم بلاسٹ ہوا ہے تو it was low intensity بلاسٹ اور اس کو میں نے اپنے point of سے دیکھا میں نے ان سے ایک دو question کی میں نے کہ یہاں پر تو اتنے barrier لگے ہو ہیں آپ کے MQM کے اور یہ بڑا low intensity بلاسٹ ہوا ہے تو آپ کے اپنے لوگ یہاں پر control کر رہے ہیں پورے سسٹم کو پولیس تو یہاں پر نظر نہیں آتی مجھے تو یہ کیسے ہو گیا تو خیر انہوں نے کہا جی یہ try to satisfy me but anyhow I made my point تو اس کے بعد پھر وہ جب میں آگے گیا تو ان کے ایک ہزار سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اڈریس کرنا تھا تو میں نے ان سے بات کی اپنے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ڈاکٹر صاحب is a nice man I must say that کہ انہوں نے ساری situation کو بڑا مسئر ہینڈل کیا اور پھر ہم جب وہاں سے free ہوئے تو انہوں نے کہا جی ابھی nine zero پر چلنا ہے میں کہ yes I'll go nine zero جب نکلے اس کے لیے تو left پر ladies تھیں کوئی ایک ہزار سے زیادہ ہوں گی تو انہوں نے وہاں پر اپنی slogan race کیا کہ مہاجر کے ساتھ ظلم بن کرو تو میں کھڑا ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اس ملک میں کوئی مہاجر نہیں ہے سب پاکستانی ہیں جتنا کہ میں پاکستانی ہوں اتنی آپ پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ آپ کا جو right ہے اس کو protect کریں گے اس کے بعد وہ بھی کافی سیڈسوائی ہو گئے اور انہوں نے بائی کارٹ جو ہے کالاف کر دیا اور الیکشن جو ہیں ان کا راستہ کلیر ہو گیا اور پھر الطاف حسین کا مجھے فون آیا اور اس نے شکریہ ادا کیا تو میں کہ اس میں شکریہ مکریہ تو کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے because it is my duty so I'm bound to look after everybody and ensure کہ کسی کے ساتھ یادتے نہ ہو سر جیسا کہ آپ نے مکی کو ہنڈل کیا اسی طرح بلوچستان بھی ایک فلیش پینڈ تھا اور جو عرف عام میں یہی جانا جاتا تھا کہ وہ وہ کنٹرول نہیں ہو پائے گا تو آپ نے وہاں کیا سٹریٹیجی اپنائی بلوچستان was a flash point کراچی was a flash point بلوچستان میں میں نے پہلی وزٹ رکھی first day میں fly کر کے گیا اور میں وہاں سے سیدھا چمن پارٹر پر گیا اور وہاں پر میں نے میٹنگ رکھی ایف سی ایف سی ایف سی ایف سی انڈر ڈائریک کنٹرول آف انٹری رنگ سٹری تو میں نے ان سے بریفنگ دی اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر پر میں نے پانچ شے سرکل لگائے جو بارڈر ایریہ سے گیونگ ایسیج کہ ایک سیمبالی میسیج ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نے کور کمانڈر وہاں پر جو تھے لوکل کور کمانڈر ان سے میری چانس میٹنگ ہوگی ارینج نہیں تھی چانس میٹنگ ہوگی تو ان سے میں نے بات کی انہ مجھے اپنے ویو پائنٹ دیا اور ہی ویل کلوڈ اپ یہ دیفنی جن عالم خٹک تھے کمانڈر صدرن کمانڈر اور ان کا رول جو تھا میں نے کہا رینجر آپ کے آپ کے انڈر ہے لیکن ادر ویس انڈر کے انڈر ہے دیول کمانڈ مجھے بیس انڈر اور انٹیلیجنس انپوٹ بھی لیں اور جو آپ کے پرابلم جہاں جہاں پرابلماتک ایریاز ہیں وہاں ان کو آپ جو ہے وہ ایڈ ایڈ سیول پاور انڈر سیکشن 245 ہم آپ کو اترائز کرتے ہیں you can always come to assist the election process تو ان کا اس میں بڑی مجھے سپورٹ رہی ہمیں اور پورنشل گورنمنٹ کو ہم نے سپورٹ دی ایف سی کے تھو اور بای میکن کوارڈینیشن وزرٹ اور پھر بلوجستان کی لیڈرشپ سے میری بات ہوتی رہی ہے جو مہنگل صاحب ہیں اتا اللہ مہنگل صاحب کی بیٹے ہیں ابھی اس پارٹی ان سے تین چار دفعہ میری بات ہوئی ان کی کچھ ریزرویشن تھی اور وہ میں نے کور کمانڈر سے کہا اور آئی جی ایف سے کہا کہ ان کی ریزرویشن جو ہے وہ ان میریٹ دیکھیں ان کو کہ ان کے واقعی کوئی پرابیم کیے جا رہے ہیں ان کے لیے کسی ان کا اشارہ کسی رفت تھا جو میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا تو وہ بھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو ریموو کریں تو میرے خیال میں کہتے ہیں جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور وہاں پلوجستان کے ممنات بھی ٹھیک ہوگی آپ کے پورٹفولیو میں فوج کے حوالے سے وہاں آپ نے خدمات سر انجام دیں پھر پولیس میں آپ نے خدمات سر انجام دیں اور پھر سیاست میں آپ نے قدم بڑھایا تو یہ سارے سٹیپس میں بتائیے گا آپ نے آرمی سے اور خاص کر پاکستان ملی اکیڈمی سے اس کی وجہ سے یہ جو میری جتنی سکسس سٹوری ہے یا جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں اس کا بڑا رول ہے کیونکہ فوج میں ہمیں دو چیزیں سکھائیں ہیں انٹیگریٹی you have to be above پورٹ اور دوسرا ڈیٹرمنیشن and will پار will to fight and لائلٹی تو یہ ہماری بیسک جو جب ہم پی ایم اے میں جاتے ہیں تو ہماری ایج ہوتی ہے تین ایج میں ہوتے ہیں میں 19 years جب میں پی ایم اے گیا تو وہاں پر وہ آپ کو mentally and physically آپ کو they bring you to point zero and give you raise آپ کی اپنی genes بھی ہوتی ہیں genetically ہر ایک آدمی different ہوتا ہے تو وہاں پر جو مجھے training ملی a discipline will to do loyalty and loyalty to the state یہ چیزیں جو ہیں یہ سیول میں مجھے بڑی کام آئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا reason ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا جس کی وجہ سے میں پولیس سروس میں آیا ہو وہ یہ ہے کہ پاکستان military academy میں مجھے جو میرا profile تھا اس کے مطابق مجھے infantry کی جو میری پہلی پنجاب regiment کی جو چائز تھی وہ میرے پلٹون قوانٹر نے مجھ سے کمیٹ کیا کہ آپ کو ملے گی جو پنجاب regiment جب announcement ہوئی تو مجھے core of signal مل گئی چینج ہوگیا میں نے پروٹیسٹ کیا تو نے کہ کہ boy it's not my fault it's your fault so I said sir what is my fault he said you have done physics 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 mathematics and the GHQ team said no we'll send him to technical arm that was your third choice تو جب میں یہ ہم پر پہنچا تو میں بڑا disgusted تھا کہ میں I اس وقت جب ہم فوج میں آئی تھی تو فوج میں آنا ایک بڑی honor کی بات تھی 1965 بڑی رسپیکٹ تھی پاک فوج کو اسلام ہر گاڑی پہ لکھا اور پھر میں اس area سے جہاں سے فوجی پیدا ہوئے ہیں اور ایک جنرل ٹکہ تھے ان کے بارے میں سنتے تھے بڑے بہادر جنرل ہیں ہم سکول میں پڑھ تھے کالج میں اور بھی لوگ تھے تو اس پہ کافی انسپائر ہوئے اور ایک اور بات سے میں انسپائر ہوا ہوں میں سکول میں پڑھتا تھا تو فیل ماشیل ایوب خان پریسیڈنٹ یہ ففٹی نائن کی بات ہے یہ ہمارے علاقے میں آئے شکار کرنے کے لیے مہچنام ایک جگہ ہے تو ہم وہ سڑک پر کھیل رہے تھے کچھ لڑکے تو جب یہ واپس جا رہے تھے تو میں نے ان کو سلوٹ کیا تو انہوں نے گاڑی روک لیا اور مجھے بھلا لیا اور مجھ سے آت ملایا تو میں اس بات پر جب ان کو دیکھا میں نے کہ اس کو نام سنا ہوا تھا فیڈ مارش یوب خان کا تو آج میں ان سے آت ملیا تو ویسے بھی ہم فوجی تھے فوجی علاقے کے تھے اور اس سے مجھے بڑی انسپیریشن ہوئی تو جب مجھے اس کور میں بھیجا گیا تو مجھے کس نے کہا بھئی آپ ایک کام کریں کہ آپ جو پہلا کورس ہے اس میں فیل ہو جائیں تو پھر آپ اپنی change of arm کر لیں گے پاکستانی طریقے فوج میں بھی چلتے ہیں اس وقت میں نہیں معلوم تھا کسی نے ایڈوائز کر دیا کیونکہ میں بڑا فرس رس ریٹی تھا کہ کہ مجھے بھی دیا یہ تو میرا temperament نہیں ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں یہ سگنلز کی میں کہا ان کو میں نے فیل ہونے کی کوشش کی ان نے مجھے سی گریڈنگ دے کے یونٹ بھی دیا تو جب میں یونٹ میں گیا تو مجھے کہتا ہے کہ تم تو بڑے نلائک اتمی ہو تو میں کہ سر میں چینج می آم پھر نہیں پھر سکنی سگنل یا آپ مجھے سکنی پھر میں کہا کہ خراب ہو گیا پھر میں سیکنڈ کورس کیا تو میں اچھی گریڈنگ دی پھر یونٹ میں جب میں گیا تو نے کہا یہ نلائک افسر ہے تو اس کو کورسی پر نام گئے تھے ان میں سے میس ریکٹ ہو گیا غلطی سے کیونکہ میرا پروفائل تو اتنا اچھا نسال لیکن پتہ نہیں میس ریکٹ ہو گیا اس میں اس کورس پہ میں نے اچھی گریڈنگ دی اور مجھے ریکمنٹ کیا فر آل انٹیلیجنس ایجنسیز ان دنوں آئی ایس آئی جو تھی وہ پرائیم ایجنسی اور مجھے آئی ایس آئی میں پوسٹ کا دیا میں کیپٹن تھا ایس جی تھری اور جب میں وہاں پر گیا تو وہاں سے مجھے پھر بلوچستان میں اور پانچ سال کے بعد میری پروموشن ہوگی ایس میچر تو مجھے بلوچستان میں پوسٹ کیا اور مجھے ٹاسک ملا کہ آپ نے گوادر میں کوسٹر ایڈیا میں ایک انٹیلیجنس کا سیل جو ہے وہ کریئٹ کا میں تو اس پیریڈ کے دوران میرے جو بات سے وہ ایک میجر تھی میں کیپٹن تھا تو میں میجر بن گیا تھا کوئی چارچ چیئے منہ کے بعد تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک انویسٹیگیشن ہے اس مارشل آتھا سیوڈی ون میں اور جنرل ریاض تھے ایڈیا تو انہیں کہا کہ انویسٹیگیشن جو ہے نواب بگتی کے خلاف ہے اور نواب صاحب جو ہیں ان کا ایک فرنٹ میں غلام حسن شاہ شاہ پور کا اس کے خلاف جو مقسی صاحب ہیں انہوں نے شکایت کی ہے گورنر کو کہ ان کو اریسٹ مقسی صاحب نے یوسف مقسی صاحب جو اس وقت ایم پی اے تھے اور سردار بھی تھے علاقے کے تو انہوں نے شکایت کیا ہے کہ جی آپ پائی اس آئی سے انویسٹیگیشن کروائے تو مجھے یہ ٹاسک ملا اور میں وہاں پہنچا جٹ پٹ میں وہاں ریسٹ اس میں ٹھہرا سکری بھی رہے ہیں چولزی صاحب مجھے فائل دی انہیں کہ کہ this is the file and you have to investigate this case and you have to arrest Ghulam Sen Shah جو تف تارگر تھا ہاں according to them not according to me صحیح سر ایسر سر if you have to if I have to arrest Ghulam Sen Shah then please send somebody else then arrest otherwise not okay fine but these are the order from the governor please convey to the governor I was captain justification ہوئی تو میں کروں گا otherwise نہیں کروں گا تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے 66 witnesses جس میں وہاں کے B areas کے assistant commissioner تحصیل دار انہوں نے انویسٹگیشن کی ہوئی تھی وہ بھی شمل تھے ان کو بھی میں انٹروجیٹ کیا اور میرے پاس پولیس کا انسپیکٹر سی آئی تھا پوری ٹیم تھی اسکار تھا اور میں نے غلام سے شاہ کو بھی بلایا شاہ پور سے جو allegation تھی اس کے خلاف تھی کہ اس نے ان کو harbour کیا ہوا تھا جو کرنیل سے تو میں نے اس کو چار یا پانچ دفعہ میں انٹروجیٹ کے لئے بڑھایا اور لوگ بھی انٹروجیٹ کی پھر میں جیل جب وزٹ کی تو وہاں نے دیکھا کہ سات بندے بند کی ہوئے تھے جو وہاں کا بی ایریہ ہے اور پولیس انہوں نے سات بندے بند کی ہوئے تھے کہ یہ کلپریٹس ہیں سیکشن سی ایر پی سی ون سکشی نائن کے تحت مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا اور میں نے کہا جی ان کو ڈسچارج کریں کیس سے اسی وقت میں نے نکال دی اور میں نے میسج کر دی آئی جی پی کو اس طرح انوسنٹ لوگ تھے اور میں ان کو ریلیز کر دی اور میں اپنی ہیں جنہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے وہ ٹرائی بیل ایریا میں بگتی ایریا میں اسی نے مجھے بتایا مجھے انفارمیشن ملی ہے اور وہ کہتا میں ہل بھی کروں آپ کی اور وہ 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 ہاں سے ریکوور ہو سکتے ہیں تو میں ایف سی کا آپریشن ریکمنٹ کرتا ہوں اگر انشاء کو بچا دیا گورنر سے جنرل ریاض کہ ایریا 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 اور اس کے بعد وہ ملٹری ایکشن پھر نہیں کیا گیا چونکہ وہاں زائر ایکشن یا ایف سی ایکشن جو ہے اسے اور ریپلز پیدا ہوتے ہیں لیکن میں دیکھا کہ نواب صاحب نواب بکتی was one of the pet yard a great man a great leader اور ان کی بڑی contribution تھی پاکستان کے لئے جب بعد میں میں subsequently ان کو ملا آئے سائی میں تو میں دیکھا کہ ان میں بڑی qualities تھی اور میرے خیال میں ہم نے ان کو properly utilize نہیں کیا اور اس کی وجہ سے بلوجستان کے problem جو ہیں وہ accelerate ہوئے میں مشرف کو blam کرتا ہوں اس پاتھ پر کہ اس نے کیس miss handle کیا اس کو miss handle نہیں کرنا چاہئے تھا اس کی وجہ سے بلوجستان کے آرات بہت خراب ہوئے